آج لہور ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بیل منسوخی کے لیے نیب کی درخواست پر سمات ہوئی دوران سمات نیب کے پروسیکیوٹر سے معزز عدالت نے یہ سوال کیا کہ کیا چودری شگر مل کے کیس میں مریم نواز شریف صاحبہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں نہیں رہی جواب آیا کہ رہی ہیں اگلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا چودری شگر مل کے کیس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ جوڈیشل ریمانڈ پر کوٹ لکپا جیل میں نہیں رہی جواب آیا کہ رہی ہیں تو معزز عدالت نے یہ سوال کیا کہ جب وہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں بھی رہی ہیں اسی کیس میں اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھی رہی ہیں اسی کیس میں تو ان کی دوبارہ گرفتاری کا کیا جواز ہے اور بیل منسوخی نیب کیوں چاہتا ہے اس کا نیب کے پاس جواب کوئی نہیں تھا پھر پوچھا گیا کہ کیا نیب نے ان کو جب بلایا تھا پچھلی دفعہ اس کے بعد دوبارہ کال اپ نوٹس جاری کیا نیب نے کہا نہیں جی وہ حملہ ہو گیا تھا اس دن ہمارے کارکنان پر بھی پرچا دیا گیا لاتھیاں بھی برسائی گئی پتھر بھی برسائے گئے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی بلیٹ پروف گاڑی کی سکرین بھی کریک ہوئی اور نیب نے ان کو واپس بھیجا اندر نہیں جانے دیا تو اس کا بھی نیب سے پوچھا گیا کہ کیا اس پیشی کے بعد دوبارہ بلایا گیا تو جواب آیا کہ دوبارہ نہیں بلایا گیا پھر جج صاحب نے بہت غصے میں پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو ایک سال بعد خیال کیوں آیا ہے مریم نواز شریف کو بلانے کا جس پر نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ایک سال نہیں ہم نے چھ ماہ بعد ان کو بلایا ہے تو انہوں نے کہا چلیں مان لیا تو چھ ماہ بعد آپ کو یکدم خیال کیسے آیا اس پر نیب کے پروسیکیوٹر نے جس کے میں صدقے جاؤں اور نیب کے بھی صدقے جاؤں انہوں نے کہا جی ان کے جلسوں کا شیڈول تھا وہ جلسوں میں مصروف تھی ان کے بائی الیکشن کا شیڈول تھا وہ بائی الیکشن میں مصروف تھی ان کے سینٹ کا شیڈول تھا وہ سینٹ میں مصروف تھی نیب کی ہمارے شیڈول سے ایک بہت زیادہ آشنای دیکھ کر اور ان کی ہمارے سے محبت دیکھ کر کہ وہ ہمارے جلسوں میں خلل نہیں دالنا چاہتے وہ سینٹ کے الیکشن میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتے وہ بائی الیکشن کے دوران ہماری ایکٹیوٹیز کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے مجھے میرا دل کیا کہ میں نیپ کے صدقے جاؤں آج نیپ کو شرم سے ڈوپرنا چاہیے تھا کیونکہ پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا چلیں بھونڈے طریقے سے کوئی گرفتاری ہی مقصود تھی کوئی نیا کیس بنا لیتے ایک پرانے کیس جس کے اندر میرٹ پر بیل ہوئی ہے یہ بھی پوچھا گیا کیا اس کیس میں بیل ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے میرٹ پر بیل دی ہے تو اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ نیا کیس بنا لیتے جو آٹا چوری کر رہے ہیں جنہوں نے دو سورپ کی چینی چوری کی ہے جو عدویات چوری کر رہے ہیں جو بجلی اور گیس کھا گئے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے فیصل وادا جیسے شخص کا کیس دو سال زیرے لطواہ رکھا جاتا ہے وہ ڈوال نیشنل ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اس کے باوجود اس کو دو سال دیے گئے ہونا چاہیے تھا نیب کو بڑی بڑی چوری جکاری نظر نہیں آتی اور ایک سیاسی آلائکار اور ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر اب استعمال ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا چودری شگر مل کا کیس بہت سٹرانگ ہے ان پر معاونت کا الزام ہے کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن ثابت نہیں ہوا ان کو جب میرٹ پر بیل ہوئی تمام تر حقائق دیکھتے ہوئے کورٹ نے بیل دی انہوں نے زندگی میں ایک دن بھی پبلک آفیس ہول نہیں کیا تو آج نیب کو بہت سکی ہوئی نیب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور اگر شرم ہوتی تو آج نیب یہ کیس واپس لے لیتا زمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لیتا مگر نیب میں شرم نہیں ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ نیب یہ کیس واپس لے ہم چاہتے ہیں کہ نیب ایکسپوز ہو عدالت کے سامنے اور پتہ لگے کہ کن اوچھے ہتھکنڈوں کے تحت اور کس بھونڈے طریقے سے یہ کیس کیا گیا ہے اور نیب نے سپریم کورٹ جانے کی زحمت کیوں نہیں کی یب ہائی کورٹ کی بیل گرانٹڈ ہے تو وہی پہ جا کے یہ درخواست کیوں دائر کی گئی نیب کا ادارہ ایک مزاق بن چکا ہے اس کو اب کوئی سیرسلی نہیں لیتا کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں اور دن بہ دن مزید ایکسپوز ہوں گی آج مزوری آدم کے معاملے دیکھیں اس واقعے سے ہمارا ایک تو تعلق کوئی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈران نے گولیاں کھائی ہیں سیاہیاں پھینکی گئی یہ بڑا کچھ برداش کیا ہے سیاسی کارکن تھے حوصلہ کر گئے برداش کر گئے یہ ایک پیرا شوٹر ایک شخص جو بد زبانی کرتا ہے بد کلامی کرتا ہے میڈیا کولک گالیاں دیتا ہے ادریہ کولک گالیاں دیتا ہے عوام کو الگ گالیاں دیتا ہے کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا ہے سلوک اس کو میں اچھا نہیں کہتا مگر کبھی کبھار اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی چاہیے اخلاق سے گریوی حرکات نہیں کرنی چاہیے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی انسان کے ساتھ مگر جب آپ لوگوں کے گھروں تک جائیں گے گالیاں بکیں گے اخلاق سے گریوی باتیں کریں گے لوگوں کا رد عمل آتا ہے اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا مگر ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس واقعہ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر آپ کو اپنی زبان کو اور اپنی حرکات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اب جو آگے وقت آ رہا ہے لوگ گربت مہنگائی سے تنگ ہیں اوپر سے آپ بدزبانی کرتے ہیں لوگ آپ کے گریبانوں تک آئیں گے یہ بھی بتائیے گا آپ نے کہا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے یہ صرف اپنے لوگوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے کیونکہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ مرانکان کی ذات پر ان کے جو کردار ہے اس کے بارے میں خاندان پر بہت اٹیک کیے جاتے ہیں پھر اس کی طرح سے ریاکشن آتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کنٹرول نیاب بھی کہہ رہے ہیں میں بڑا کلیر کر دوں ہماری جماعت کا کوئی لیڈر ہماری جماعت کا کوئی سپوکس پرسن اس نے ان کے اہل خانہ کے بارے میں بات کی ہو اور میں آپ کو بتاؤں بڑا کڑا وقت تھا جس میں وہ ذاتی تنقید عمران خان صاحب کرتے تھے میاں نواز شریف نے ہمیشہ عمران خان صاحب کہہ کی ان کو پقارہ ہے نہ صرف یہ کہ جب ان کے اہل خانہ کی یا ان کی ذاتی معاملات کی بات آتی ہے پارٹی کو منع کیا کہ ذاتیات پر نہیں اترنا ہم آج بھی سوشل میڈیا پر سو طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں ازاد منچ لوگ ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کی ایک لفظ ہمارے موں سے نکلا ہو ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا کل پر سو آپ نے اس کی متعلق میرے سے کوئی بات سنی ہو ہم نے نہیں کی ہم ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو ذاتیات پر ہوسکتے ہیں صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آگے جو مارچ بھی آ رہا ہے کرونا کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور دوسرا جو نیب نے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے پی ڈی ایم کا سربراہی جلاس بھی ہے ہماری انٹرنل میٹنگ بھی ہیں اور یہ پورا ہفتہ ہم میٹنگز کریں گے در لاہور میں بھی ہم نے اپنے تنظیمی عدد داران کو ڈیویجنل سطح زلائی سطح پر بلایا ہے اسلام آباد میں بھی کل ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ہماری مرکزی تنظیم ہوگی ہمارا کور گروپ ہوگا تو اس پہ تیہ ہوگا جو لاحمل آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا دوسری بات یہ ہے نیب نیشنل اکاؤنٹی بیورو ہے اعتصاب کا ادارہ ہے اس کا باقی کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور چیئرمن نیب اور نیب کا جو رویہ رہا ہے جس طریقے سے وہ سیاسی ہتیار کے طور پر استعمال ہوا ہے اور مقصود سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ نیب کو شرم آنی چاہیے اگر آپ میریٹ پہ بیل ڈسکس نہیں کر سکتے آپ اب اس طرح کی باتوں پہ آگئے ہیں آپ نے وہ ویڈیو بیان چلایا آپ کے چینل نے میں نے تو نہیں دیکھا کہاں پہ چلایا نہیں میں نہیں سنا آپ نے چلایا آپ میریٹی میڈیا پہ چلایا نہیں اچھا نہیں پھر پھر چلیں اگر نہیں چلایا آپ ایسے چلا آج چلا دیں اس کے بعد میرے سے سوال کر لیں میں جواب دے دیتا ہوں آپ چلا دیں ابھی کیا ٹائم ہوا ہے آپ اس طرح کریں آپ ابھی دو بچ کے سترہ منٹ ہیں دو بچ کے بیس منٹ پہ جلا دیں میں ویٹ کرتا میں ویٹ کرتا نہیں میں نے نہیں سنا آپ چلائیں آپ چلائیں گے آپ کے چینل پہ میں سن لوں گا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا